آپ کو اہم خبر دیں گوادر میں دھماکہ اور فائرنگ کی آوازیں جی پی اے کمپلیکس کے اندر شدید فائرنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے ایسی خبریں سامنے آ رہی ہیں اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں گوادر سے جہاں پر دھماکہ سنا گیا ہے اور فائرنگ کی آوازیں بھی آ رہی ہیں جی پی اے کمپلیکس کے اندر شدید فائرنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے ایسی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں اس کے ساتھ ہم آپ کو یہ خبر دے رہے ہیں اس کے مناظر بھی دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں سما کی سکرین پر آپ اس کے مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں فائرنگ کا سلسلہ یہاں پر جاری ہے فائرنگ کی آوازیں آ رہی ہیں گوادر میں دھماکہ بھی ہوا ہے جی پی اے کمپلیکس کے اندر شدید فائرنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے اس کی فٹیج بھی آپ سما کی سکرین پر اس وقت دیکھ رہے ہیں تو گوادر سے آپ کو یہ اہم خبر دے رہے ہیں جی پی اے کمپلیکس ہے جس کے اندر شدید فائرنگ کا سلسلہ اس وقت جاری ہے یہ آوازیں بھی سماگ سکین پر اس وقت سنی جا سکتی ہیں گوادر میں یہ دھماکہ ہوا جس کے بعد فائرنگ کا سلسلہ مسلسل جاری ہے جی پی اے کمپلیکس کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں اور جی پی اے کمپلیکس سے یہ آوازیں آ رہی ہیں گولیوں کی تر تڑا ہٹ یہاں پر سنی جا سکتی ہے فائرنگ کا سلسلہ یہاں پر جاری ہے گوادر میں اس سے قبل دھماکہ بھی ہوا جس کے بعد فائرنگ کا یہ سلسلہ جاری ہے جی پی اے کمپلیکس کے اندر شدید فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے اس کے آوازیں بھی اس وقت سنی جا سکتی ہیں تو آپ کو جو بھی اپڈیٹ آ رہی ہے گوادر کے حوالے سے وہ بتا رہے ہیں اور تاظر ترین صورتحال یہ سامنے آ رہی ہے کہ گوادر میں ابھی بھی فائرنگ کا سلسلہ مسلسل جاری ہے جس کی آوازیں بھی سنی جا سکتی ہیں جی پی اے کمپلیکس کے اندر شدید فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے گوادر میں دھماکہ ہوا جس کے بعد فائرنگ کا آغاز ہوا اور فائرنگ کا سلسلہ اب بھی جاری ہے جی پی اے کمپلیکس کے اندر شدید فائرنگ کی جاری ہے اس کی جیسے جیسے اپ ڈیٹس آئیں گی اپنے ناظرین کو بتائیں گے ابھی آپ کو خبر دے رہے ہیں جی پی اے کمپلیکس گوادر سے جہاں پر فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے اور اس سے قبل دھماکہ بھی یہاں پر ہوا ہے اس حوالے سے جیسے اطلاعات آتی جائیں گی ہم اپنے ناظرین کو بتاتے جائیں گے اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں بھی لے لیا ہے اور یہاں پر فائرنگ کی آوازیں سنی جاری ہیں یہ گوادر کا جہاں پر جس کے اندر یہ بتائے جارہا ہے کہ شدید فائرنگ کا سلسلہ مسلسل جاری ہے گوادر میں دھماکہ ہوا جس کے بعد فائرنگ کی گئی اور اب سے کچھ دیر قبل کے آپ کو مناظر یہ دکھا رہے ہیں گوادر کے جہاں پر فائرنگ کا جو سلسلہ تھا وہ جاری ہے اور اندر شدید فائرنگ کی گئی جی پی اے کمپلیکس کے سیکیورٹی فورسز نے یہاں پر پہنچنے کے بعد علاقے کو گھیرے میں لیا ہے اور جو بھی اطلاعات آ رہی ہیں اپنے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر بھی کریں گے ہمارے نمائندے اسماعیل امر ہمارے ساتھ موجود ہیں اسماعیل آپ بتائے گا ابھی بھی فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس جی اس سے تقریباً قابل تقریباً دس بیس منٹ سے پہلے یہاں پر جو ہے جی پی اے کمپلیکس ہے وہ جو ہے شہر کے بالکل اندر ہے یہاں پر جو ہے سرکاری ادارے اور ان کے آفیسز بھی موجود ہیں تو یہاں پر جو ہے پہلے دماغوں کی آواز سنائی گئی اور اس کے بعد جو ہے مسلسل فائرنگ کا سلسلہ اب بھی جاری ہے جی پی اے کمپلیکس کے بارے میں بتائے گا اس کے آس پاس کونسی مارتے ہیں کیا علاقہ ہی ہے یہ صرف بلکل شہر کے بلکل بیچ میں ہے اور اس کے ساتھ جو ہے مصروف شہرائیں بھی ہیں میرین رائب بھی ہے اور سید زورشہ آشمی روڑ بھی ہے اس کے اندر جو ہے اس کے علاوہ سرکاری دفاتر بھی ہے اور لوگ جو ہے ریائش بھی کر رہے ہیں یہاں پر پلیٹس بھی ہیں جی پی اے کے جو ملازمی نے ان کے گریم بھی وہاں پر جو ہے موجود ہیں تو اب سے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ پہلے وہاں پر جو ہے دماغیں اور فائرنگ کی آوازیں سنائی دی گئی جی اچھا جی سے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ دماغہ بھی سنائی دیا گیا اور فائرنگ کا سلسلہ بھی یہاں پر جاری تھا اب تک پولیس وہاں پر کیا بتا رہی ہے آپ کو کچھ اطلاعات ملی ہے کوئی زخمی تو نہیں ہوا یہاں پر جی اس وقت جو ہے سیکیورٹی فورسز کے جو ادارے ہیں جو دماغے شروع ہیں ان کے بعد جو ہے سیکیورٹی فورسز کے ادارے جو فوج ہے اور باقی جو ہے وہاں پر پہنچ گئی ہے اور علاقے کو چاروں طرف سے گیر لیا ہے اور اس کے علاوہ سخت چیکنگ کا تلکلہ بھی جاری ہے سر چیکنگ تو کی جاری ہے اسماعیل یہ فائرنگ جی پی اے کمپلیکس کے اندر ہو رہی ہے جی جی یہ فائرنگ جو ہے جی پی اے کمپلیکس کے بلکل اندر ہی ہو رہی ہے اور جیسے کہ آپ اس علاقے کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہاں پر سرکاری عمارتیں بھی ہیں تو یہاں پر تو عام طور پر بھی ہم دیکھتے ہوں گے کہ سیکیورٹی سخت ہی ہوگی ابھی وہاں کی کیا صورتحال ہے وہاں پر جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ سیکیورٹی فورسز بھی پہنچی ہیں علاقے کو کارڈن آف کیا گیا ہے جی بلکل علاقے کو کارڈن آف کیا گیا ہے اس کے ساتھ جو اشارہ ہیں وہاں پر جو ہے سخت چیکنگ کا تلکلہ بھی جاری ہے اور اس وقت جو ہے اندر فائرنگ کی تو مسلطل آوازیں آ رہی ہیں اور تلکلہ ابھی تک یہ چل رہے ہیں ٹھیک ہے آپ سے ہم اپڈیٹ لیتے رہیں گے جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ فائرنگ کا سلسلہ اب بھی جاری ہے شہر کے بیچ اور پیچ یہ علاقہ ہے جہاں پر فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے اور آپ سے کچھ دیر قبل کے یہ مناظر ہیں جو سما کی سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں مصروف شہرائیں ہیں اس کے آس پاس اور سرکاری عمارتیں بھی اس کے اردگرد ہیں جیسے کہ ہمارے نمائندے ہمیں بتا بھی رہے ہیں جی پی اے کمپلیکس ہے جس کے اندر سے شدید فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے اور سیکیورٹی فورسز یہاں پر پہنچی ہیں علاقے کو گھرے میں لیا ہے کارٹن آف کیا ہے اور ساتھ میں مختلف پوائنٹس کا جو ہے وہ یہاں پر چیکنگ بھی کی جارہی ہے تو گوادر میں دھماکے سنے گئے جس کے بعد فائرنگ کا شدید سلسلہ جاری رہا اس کو سنواتے بھی ہیں آپ کو فائرنگ کی آوازیں یہاں پر سنی گئی ہیں دھماکہ بھی ہوا جس کے بارے میں ہمارے نمائندے ہمیں بتا بھی رہے تھے جی پی اے کمپلیکس ہے شہر کے بیچوں بیچ ہے جہاں پر شدید فائرنگ کی آوازیں سنی جارہی ہیں اور یہ فائرنگ جی پی اے کمپلیکس کے اندر ہو رہی ہے جیسے کہ ہمارے نمائندے ہمیں بتا بھی رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اس کے آس پاس مسروف شہرائیں ہیں میرین ڈرائیو ہے سرکاری امارتیں بھی اس کے اردگرد ہیں اور بڑا اہم علاقہ ہے یہ گوادر کا جہاں پر شدید فائرنگ کی آوازیں سنی جارہی ہیں مسلسل اور اب سے کچھ دیر قبل کے یہ مناظر ہیں جو کہ آپ سماکی سپرین پر دیکھ سکتے ہیں جی پی اے کمپلیکس کے جہاں پر فائرنگ کی آوازیں سنی گئی ہیں سیکیورٹی فورسز یہاں پر پہنچی ہیں علاقے کو گھیرے ملیا ہے اور مختلف پوائنٹس بھی اس وقت چیک کیے جارہے ہیں اور اس کی جیسے جیسے اپ ڈیٹ آئی گی اپنے ناظرین کو بتائیں گے لیکن ابھی کی جو تازہ صورتحال ہے جیسے کہ ہمارے نمائندے ہمیں آگا کر رہے تھے کہ گوادر میں دھماکہ ہوا جس کے بعد فائرنگ شروع ہوئی اور یہ فائرنگ جی پی اے کمپلیکس کے اندر کی جارہی ہے شدید فائرنگ کا یہ سلسلہ کافی دیر تک جاری رہا اور اب سے کچھ دیر قبل کے یہ مناظر ہیں جو آپ نے سماگی سٹرین پر اب سے کچھ دیر قبل سنے بھی وہاں پر جو فائرنگ کا سلسلہ جاری تھا اس کی آوازیں بھی سنیں تو یہ گولیوں کی ترتراہت سنی گئی ہے گوادر میں اور اس سے قبل وہاں پر دھماکہ بھی ہوا جس کی آواز سنی گئی اور سیکیورٹی فورسز یہاں پر پہنچی ہیں جیسے کہ بتائیے جارہا ہے کہ یہ بڑا ہی عام علاقہ ہے شہر کے بیچوں بیچ یہ جگہ ہے جی پی اے کمپلیکس جہاں پر کچھ رہائشی امارتیں بھی ہیں سرکاری امارتیں بھی ہیں اور یہ مصروف شہرائیں ہیں جہاں پر فائرنگ کا سلسلہ اس وقت جاری ہے گوادر کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں گوادر سے یہ خبر آ رہی ہے اور سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے ایسا بھی بتایا جارہا ہے جی پی اے کمپلیکس ہے جس کے اندر شدید فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے اسماعیل عمر جیسے کہ آپ ہمیں بتا رہے تھے کہ اس کے آس پاس سرکاری امارتیں بھی ہیں کون کون جی سرکاری امارتیں ہیں اور کیا آپ کے پاس اپڈیٹس آئی ہیں اب تک سرسورٹ یہاں پر فائرنگ کا سلسلہ تو جاری ہے وقت پہ وقفے سے اور اس کے علاوہ یہاں پر جو ہے نیشنل جو کوسٹ لائیوے روڈ ہے اس کے دفاتے رہے ہیں اس کے علاوہ جو سرکاری ادارے ہیں ان کے دفاتے رہے ہیں اس کے علاوہ جو گوادر پورٹ میں جو ملازمی نے ان کے بھی یہاں پر جو ہے ریائش ہیں فلیٹس ہیں جی سر ریائشی فلیٹس بھی جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں ابھی تک آپ کی کسی سے رابطہ ہو سکا ہے کوئی بات چیت ہو سکی ہے کچھ معلوم ہو سکا ہے اس حوالے سے اور دوسرا یہ بھی بتائے گا کہ سیکیورٹی فورسز یہاں پر پہنچی ہیں کیا علاقے کو بند کیا گیا ہے کارڈن آف کیا گیا ہے کیا اس وقت صورتحال ہے اس علاقے کی جی ہاں بالکل سر اس وقت علاقے کو مکمل طور پر گیل لیا گیا ہے چاروں طرف سے اور اس کے علاوہ جو میرین ڈرائب ہے اور اس کے دوسرے طرف جو تید دوسرے آشمی روڈ ہے وہاں پر بھی اس وقت سیکیورٹی پولیس اور فوجی اور دیگر جوہان موجود ہیں اور سخت چیکنگ کا سلسلہ جاری ہے سخت چیکنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے ہمارے نمائندے ہمیں بتا رہے ہیں اسمائل عمر ان سے بھی ہم اپڈیٹ لیتے رہیں گے بیورو چیف کوئٹا جلال نور زی صاحب بھی ہمارے صاحب موجود ہیں جلال صاحب اس حوالے سے کیا آپ کے پاس خبریں آ سکی ہیں کیا ڈیٹیلز آ رہی ہیں جی پی اے کمپلیکس ہے شہر کے بیچوں بیچ یہ علاقہ ہے جہاں پر فائرنگ کا سلسلہ مسلسل جاری ہے کچھ ابھی تک معلوم ہو سکا ہے اس کے حوالے سے جی بالکل اس کی ابھی تک تو معلومات آنا باقی ہیں اور اس علاقے کو فورسز نے سیکیورٹی فورسز نے وہ کارڈن کیا ہے گیرے میں لے لیا ہے جبکہ وہاں سے فائرنگ کے آوازے بدستور آ رہی ہے اور یہ علاقہ بھی اہم علاقہ ہے جہاں پہ جو پورٹ کے ملازمی نے ان کے لئے ہشگائے ہیں اور بہت سکاری اہم دفاتر بھی یہاں پر موجود ہے اور اس سے پہلے بھی اس میں گوازر کے اندر ایک ہوتل میں پی سی ہوتل یہاں پہ بھی یہ حملہ ہوا تھا اس نوعیت کا اور پھر یہ جو ہنرمند ہے یہاں پہ انجینئرز ہے غیر ملکی ان پر بھی یہاں پہ حملے ہو چکے ہیں تو اس وقت یہ جو جی پی اے کمپلیکس کی جو صورتحال ہے علاقے کوئی گیرے میں لیا جا چکا ہے اور اندر سے فائرنگ کے آوازے آ رہی ہے تو اب تک کی اطلاعات یہی ہے اور یہاں پر سیکیورٹی کے کیا انتظام ہوتے ہیں عمومن دیکھیں گوازر کے اندر تو سیکیورٹی آئی علاقہ رہتی ہے چونکہ آساس علاقہ ہے اور اہم علاقہ ہے تو اس حوالے سے سیکیورٹی دوری بھی ہما وقت یہاں پر سیکیورٹی آئی علاقہ رہتی ہے تو اب یہ جو واقعہ ہے اس کے بعد بھی مزید نفری بھی پہنچی ہے اور علاقے کو گیرے میں لے لیا ہے اور اس حوالے سے فورسز کارروائی کر رہی ہیں فورسز کارروائی کر رہی ہیں بہت شکریہ جلال نوزہی سے ہمارے ساتھ موجود تھے